یہ فیصلہ لیں گے اور آپ کو یقیناً راحت ملے گی میں آج چونکہ کانسٹیچوشن ڈے ہے آج چونکہ کانسٹیچوشن ڈے ہے اور سنبیدھان ہر ایک وقتی کو فریڈم آف سپیچ تو ہے رائٹ ٹو لائف روینڈرانہ سر پکہ یقین آپ دیکھیں گے آپ وشواس رکھئے آپ وشواس رکھئے ہمارے گورنر ساتھ دردے دل رکھنے والے ایک بڑے شخص ہیں میں پہلے تو آپ کا تیزل سے سواگت کر دی ہوں اور آپ سب جتنے بھی یہاں پر نوک پستی ہیں آپ کو دیش کے پردار مندری کو راست پتی جی کو ایل جی صاحب کو میری طرف سے آج کا جو سویدان دیوست ہے اس کی ہاردک شکم نائے تو مجھے یہاں حق ہے بولنے کا کیونکہ وہی سویدان جس کو ہم حاضر نادر جان کے دیش کو چلاتے ہیں وہ ہمیں مجھے رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ ایکس پیشن کی ازادہ دیتا ہے اسی رائٹ کی وجہ سے آپ نے ہم سے جو کچھ کہا آپ کو بھی اسی سویدان نے رائٹ دیا ہے ہم نے سونا ہمیں وہ رائٹ ملا ہے سر مجھے آپ ایک بار بتائیے آج آپ دوسری بار یہاں آئے ہیں ہم نے پہلی بار بھی آپ کا ویلکم کیا آج بھی دھرتے ہیں لیکن سر آگ بتائیے کہ ہمیں آکست کتنا سمیں لگے گا یہ جو ٹانسپر موسی ہے اس کو بڑھنے میں کتنا سمیں لگے گا لیکن سر آرٹیکل 370 ایفروکیٹ کیا دیکھو وہ کونسٹیٹوشن میں سر ایک منٹ کونسٹیٹوشن میں ساکھ دور پر رکھا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے لیکن آپ نے اس کو رات و رات ہٹایا ہم فیور کرتے ہیں ہم خوش ہیں کہ آپ نے دھرتے 370 کو ہٹایا چلیے بہن جاتے ہیں آج نے سٹیٹ ہوتے یورتی کا ترجہ دیا کیا ہمارے لئے انٹرڈسٹکٹ ریکیوٹ انٹرڈسٹکٹ رانسپر بولزی نہیں ہو سکتی دیکھیں ہماری بہن نے جو باتیں کہیں میں اپنی بہن کا دھرت تکلیف پریشانی سمجھتا ہوں میں نے اس کا ذکر پہلے ہی کیا کہ جو ال جی صاحب نے سبھی وہ جو ملازم جمہو کے ایمپلائیز جو کشمیر میں لگے ہیں یا کشمیری پنڈی تھے ان کی سمسیا کے زمادان کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی کا گٹن کیا تھا خود ال جی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہیں ٹائم باؤنڈ مینر یہ کمیٹی ریپورٹ سبمٹ کرے گی لیکن اس کمیٹی کے جو پہلے ادھیکش تھے چیئرمین شری منوج دیویدی صاحب جب ان کی ٹرانسور ہو گئی وہ دلی چلے گئے اس کے بعد کمیٹی کو ری فریم کیا گیا اور شری روحید کنسل جی کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا لیکن چار دن پہلے شری روحید کنسل جی کا بھی سینٹرل ڈیپورٹیشن بیسیز پر ٹرانسور ہو گیا ہے میں جمہو کشمیر کے لیٹینن گوونر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ سبھی جو جمہو بیسٹ جو ڈوگرا ایمپلائیز ہیں کشمیر میں کام کر رہے اور جو کشمیری پنڈیت پی ایم پیکج اور نان پی ایم پیکج کے تحت کشمیر میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں پہلا کام جو ہمیں کرنا بہت لازمی ہے وہ ہے کہ ان کی سیلری ریلیز ہونی چاہیے وہ ترند ریلیز کی جائے اور ایک بار خود لیٹینن گوونر شریمان منوت سینہ صاحب جو کی دردے دل رکھتے ہیں ان سارے ایمپلائیز کے بارے میں انہوں نے مانمتہ کے تتوہ دھان میں بہت بڑے بڑے فیصلے یہاں لیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد لیٹینن گوونر صاحب یقینن ترند کچھ بڑے فیصلے لیں گے اور تیسرا جو بھارتیہ جنتہ پارٹی نے جس کمیٹی کا گھٹن کیا تھا ڈاکٹر نرمل سنگھ جی کی ادھیاکستہ میں جس میں ڈاکٹر دیویندر منیال جی اجے بھارتی جی اور ہیرالال بھٹ جی اور چاند جی بھٹ یہ سبھی ساتھی آپ سے بھی ملے ہیں کشمیری پنڈت بھائی بہنوں سے بھی ملے ہیں اور کشمیر کے اندر بھی جا کر انہوں نے وہاں کیمپوں کا بھی دورہ کیا ہے اور کچھ گھروں میں یہاں جمہو کے آل ریزرڈ کٹیگری بیسٹ ایمپلائز رہتے تھے ان گھروں کا بھی دورہ کیا ہے وہ کمیٹی کے چیئرمین اور سدسیر وہ سبھی ال جی صاحب سے ملے ہیں اور گورنر صاحب کو انہوں نے ایک کمپریہنسیو ریپورٹ سمیٹ کی ہے مجھے یقین ہے کہ لفٹینن گورنر صاحب اس معاملے میں جلد کوئی فیصلہ لیں گے تاکہ اس سمسیہ کا سمادھان ہو یہ دھرنا بھی سمادھان ہو اور ان کی سمسیہوں کا بھی سمادھان مجھے لگتا ہے جس کی میں نے آج اپیل کی ہے اور میں پناہ آپ کے مادہم سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں اور مجھے وشواس کیونکہ ہمارے لفٹینن گورنر صاحب بڑا دل رکھنے والے بڑی شخصیت کے مالک ہیں اور وہ جمع کشمیر کے لوگوں کا درد اور پریشانیاں سمجھنے والے شخص ہیں اور انہوں نے ہمیشہ پریشانیوں کا سمادھان کیا ہے مجھے وشواس ہے کہ ان ملازموں کا جو کشمیر میں کام کرتے ہیں چاہے جمعو کے ڈوگرے ہیں یا کشمیری پنڈت ان کو وہ بلائیں گے ان سے بات کریں گے اور ان کی سمسیہوں کا سمادھان کریں گے جہاں کہیں کوئی ڈی 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 ڈ کچھ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جب ان کی خود کی ملاقات خود یہ جائیں وہاں گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب ان کو بلائیں گے میں گورنر صاحب کو اپیل کرتا ہوں کہ انہیں فوراً بات چیت کے لئے بھولایا جائے اور یقیناً ال جی صاحب بڑا فیصلہ لیں گے صاحب جو ہیں وہ ویجی بی کی ہیں وہ ہم جان رہے اچھی طرح سے کیونکہ ان کو بھی کس کے لئے ویجی بھی لیا ہے اور سینٹر میں آپ کی ومنٹ پول مجوری میں ہے آپ ہمیں صرف ایک جواب بتائیے آپ نے ایک سیکیورٹی رکھی ہے ہم آپ کی سیکیورٹی کے خلاف ٹھے لہنگ کے آپ یہ سیکیورٹی پہ بہتے ہیں آپ کسیورٹی کے لیے آپ بتائیے بیومیٹر کے لیے آپ بتائیے ہماری سیکیورٹی کیسے ہے سر دوسری طرف سنیں میری بات جب میں نے لیٹینین گوورنر صاحب سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ خود ان کو بھلا کر ان کے ساتھ باتچیت کریں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ بیٹھا LG صاحب کرتے ہیں تو اس میں بڑا فیصلہ ہوگا اور ان کی سمسیوں کا یقینا ہم LG صاحب سے امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کونسٹیوشن ٹی پہ وہ ہماری سمسیوں کا سمدھان کریں کیونکہ یہ آرٹیکل ٹونٹی ون ہی ہے جس نے ہمیں یہ بیٹھنے کا رائٹ دیا اور آج ہمیں امید رکھ سکتے ہیں کیونکہ چھے مہینے کا سر سو جو سمیں ہے وہ آرٹیکل ٹونٹی ون ہی ہے میں اس لئے آپ سب کے بیچ میں آیا ہوں آپ سب کے بیچ میں میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ لگ بھاک ایک سو اسی دن سے یہاں باٹھے ہیں اور آج سمدھان دیوست ہے اور یہاں بابا صاحب بھی براو امید کر جی کی پردیمہ ہے میں امید کرتا ہوں کی ایل جی صاحب جلد اس ویچے پر نہیں رہی سر آپ ہمارے ایڈوک کے ہیں ہم ہمیشہ سر دوسری طرف سر دوسری طرف آل مائیگرینٹ ایمپلائیز بھی پرداشن کر رہے ہیں وہ بھی ان کی بھی سمسیوں کا سمسیہ سر آج وہ سر ننگ کے پیار نکلے تھے ایل پرداشن کرتے ہوئے سر چھوٹے چھوٹے بچے جو سکولوں میں جاتے ہیں چونکہ ان کے پیرٹس کی سیلری بند ہے تو وہ سکولوں میں بھی نہیں جا پا رہے ہیں سر کافی سمسے پینڈنگ ویجز بھی ہیں ہونا چاہیے پی ایمپلائیز آز ننگے پون پریس کلپ تک پہنچے ریلیف کمشنر آفز دیکھو میری بات سنیے چاہے پی ایم پیکج کے ہمارے بھائی بہن ہو کشمیری پنڈیت جو کشمیر میں لگے ہیں پی ایم پیکج نان پی ایم پیکج یا آل جمہو بیس ریزر کٹیگریز کہتا ہے جو سرکاری ملازم کشمیر میں لگے ہیں یہ کام سے بھاگ نہیں رہے ہیں انہوں نے پندرہ پندرہ سال کشمیر میں کام کیا ہے اب جب ٹارگٹڈ کلنگ کی ایک ساجش شروع ہو گئی جب رجنی بالا جی کو نشانہ بنا دیا گیا میڈم ستندرکور جی کو دیپک مہرہ جی کو راہو البھٹ صاحب کو جب نشانہ بنا دیا گیا تو ان سب کے جب وہاں مکنال بھندرو جی کو نشانہ بنایا گیا تو ان سب کے من میں بھے اتپن ہو گیا اور ہم سب جانتے ہیں ہمیں بھی جو جانکاری ملی ہے ستھانیے لیول پر جو ایسا چوز ہیں پولیس کے ادھیکاری ہیں وہ بھی جب یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سرکشت نہیں ہیں اس لیے میں گورنر صاحب سے اپیل کرتا ہوں ایک تو سیلری پورنٹ ریلیس ہونی چاہیے بہت ضروری ہے سر پی اچی ڈیلی ریجر سر ملیس خود کہہ رہی ہے کہ سرکشت نہیں ہے ماحول صحیح نہیں ہے میں نے دو بار دو بار ملکات کی آپ نے چاہتا یہ پران جائے پر وچن نہ جائے رویندر رنہ صاحب آپ نے کہا تھا پران جائے پر وچن نہ جائے سر تین بار آس واشد دیا ہے یہ تین بار آس واشد نہیں نہیں ان سے ہم نے پوری بات کی ہے میں نے خود دو بار گیا جو ہم نے کمیٹی کا گھن کیا انہوں نے کمپریہنسی ریپورٹ تیار کی ہے اور خود ڈاکٹر نرمل سنگھ صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی کے جو ادھیکش ہیں وہ ملے ہیں ایل جی صاحب سے مجھے لگتا ہے کہ ایل جی صاحب ایک بڑے دل کے مالک ہیں بڑے فیصلے لیتے ہیں اور درد دل رکھنے والے ایک بہترین شخص ہیں وہ یقینا ان سرکاری ملازموں کے بارے میں اچھا سوچیں گے بہتر سوچیں گے سر ہوم گارڈ نے بھی سر پردیشن کیا تھا سر ہوم گارڈ کے لئے سر آخر میں سر ہوم گارڈ بھی ہوم گارڈ بھی پردیشن کر رہے ہیں اور اس سمیں جو ہے اور جمہو بیس مائکرل نے انہیں روک دیا گیا اور یہ آپ یہ دیکھیں اور یہ آپ کے دیکھیں مہلائے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے سرجی تھی صرف دکھائیں ایک بار بات کرتے ہیں توہرہ ان سے دیکھو نا میں نے آپ کے سامنے گورنر صاحب سے بات کی ہے میں نے بھی کی ہے جو میں بھول رہا ہوں نا میں کوئی آپ سے ہمدردی رکھے میرے مجھے بھی آپ کی پیڑا ہے آپ کی پریشانیوں کی تکلیف ہے میں خود دو بار گورنر صاحب سے ملا ہوں پھر ملوں گا سماندھان کریں گے کیوں نہیں کریں گے میں اگر مجھے پریشانی نہیں ہوتی میں آپ کے بیچ میں آتا ہے ہم آپ کی تہ دل سے شکر گزارا ریقویسٹ آپ کے بیلکم کیا ہم نے آپ کا دوسری بار بھی سر لیکن پریشانی سے ہم جود ہیں آپ لوگیں چھوٹے چھوٹے بچے بچے ہیں سر پوری پریش سفر کر رہی ہیں سنو سماندھان نکالیں گے میں ایک بار بات کر کے پھر ملیں گے میں دو بار ملا ہو ڈاکٹر نرمل سنگھ جی دھیکشتہ میں جو کمیٹی بنی ہے آپ نے دیکھا کل پر سو وہ گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی بات کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ کے اس سمسیہ کا سمادہ ہمیں پہلی بار کہ ہندو کو جمہو کشمیر میں تنخواہ سے بنچیت رکھا گیا ہے ہندو کو پہلی بار چھے مہینے سے تنخواہ سے بنچیت رکھا گیا ہے دیکھیں آشیس جی ایک اور میں نے پہلے کہ اس پرکار کے حالات پہلے بھی یہ وہ ایمپلوائیز ہے جب تین سو ستر ٹوٹا انہوں نے دن رات کام کر کے سیلریز ریلیز کی لوگوں کی لیکن آج جب کشمیر جب کشمیر بند ہوتا ہے یہ سیلریز ریلیز کرتے ہیں وہاں پر کام کر کے میری سوئیم لیٹینن گوورنیس صاحب سے بات ہوئی ہے دو بار میں اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس سارے معاملے پر جلد فیصلہ آج سنبیدان دیکھیں میں کوئی چیف منسٹر نہیں ہوں میں کوئی چیف منسٹر کو ہو نہیں تو میں آپ کو دکت نہیں آئی آپ کو کبھی دکت نہیں آئی میں سارے ہی میں جمعوں نہیں آنا یہ آپ یہ دیکھیں رویندر رانا جی اس سمیں جمعوں بیس ریزرو اور یہ آپ یہ دیکھیں سر سر ہوم گارڈ کا سر ہوم گارڈ بھی سر پردیشن کر رہے تھے ہوم گارڈ کے مسئلے کو بھی جو ہے رویندر رانا جی سر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہوم گارڈ جو کی لاکہ تار پر جاشن کرتا ہے دیکھا اور یہ آپ نے دیکھیں کافلہ گزر چکا ہے باتشیت کی لیکن جناب آنسر نہیں نکلا خبر مجھے کمنٹ ضرور کر رہے گا تب تک لئے دیکھتے رہے جمعور لطاق جائن 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 بھارت